اور باقی رہا عزرز صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی فتوہ نہ لگ جائے فقیروں کے در پہ ہم آتے ہیں فتوہ شتوے کا ہمیں ڈر کوئی نہیں ہے سیدھی بات یہ بزرگوں کا یہی تو فرق ہے ایک بجابی عاشق نے کہا تھا نا بڑے بزرگ نے چنگی ہاں بام مندی ہاں پر صاحب تیری بندی ہاں چنگی ہاں بام مندی ہاں پر صاحب تیری بندی ہاں سر پیرہ تھی بامنگی ہاں پر ور چنگے نال میں منگی ہاں دیکھیں چنگیان اتہار کوئی لاغے لائے لیندہ نا فقیر اسی لئے بلند ہے وہ بروں کو بھی دامنے محبت میں بٹھا کر اس لئے یہ ہمیں فکر کوئی نہیں ہوتی میری ساری تربیت ہی درگاؤں پہ ہوئی ہے خانقاؤں پہ ہوئی ہے اور یہی بڑی چیز ہے وہ مجھے یاد ہے خاجہ خاجگان حضور سید مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تعالی ان سے بڑا کوئی عالم بھی کوئی نہیں ہے اس وقت ان سے بڑا کوئی فقی بھی کوئی نہیں ہے اور ان سے بڑا کوئی عاشق بھی کوئی نہیں ہے ان سے بڑا کوئی محبت رسول والا بھی کوئی نہیں ہے آپ کے لنگر کھانے میں نا ایک ہندو ہوتا تھا جس کی ڈیوٹی تھی وہ پیاز کٹتا تھا تو مریدوں نے کہا حضور یہ چوڑا ہے اس کو نکالیں بگرنا ہم سارے لانگری نہ ہیں یہاں پہ احتجاجاں چھوڑ کے چلے جائیں گے مریدوں کی بات ہو رہی تھی ایسے بھی ہوتے ہیں ظاہر ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے کہا کیوں حضور اس کو نکال دیں کوئی مسلمان تھوڑے ہیں آپ نے فرمایا تم نے جانا ہے بھلے چلے جاؤ یہ رب کا کام ہے رب کوئی اور انتظام کر لے گا ہندو کو اس سکھ کو میں نہیں نکال سکتا اچھو وہ بڑے عجیب ہوئے کہ خاجہ صاحب کو اس سے کیا لینا دینا وہ بات چلتے چلاتے اس سکھ تک پہنچ گئی کہ جناب یہ بات ہے اور آگے قبلہ صاحب نے خاجہ صاحب نے یہ جواب دیا ہے تو وہ آئے خاجہ صاحب کے پاس اور کہا حضور آپ سب کو نہ نکالیں مجھے نکال دیں وہ مسلمان ہیں میں مسلمان نہیں ہوں تو آپ مجھے کہہ دیتے میں چلا جاتا فرمایا میں تجھے کیسے کہہ دیتا تیرا دل ٹوٹ جاتا اس نے کہا اچھا دل ٹوٹنا اتنا بڑا گناہ ہے کہا ہاں میرے نبی نے عیسائی سے وضو بھی کروایا تھا اور اس لیے چپ رہے کہ کہیں اس کا دل نہ ٹوٹے میں اسی کا نباسہ ہوں میں اسی کا چشم و چراغ ہوں ہم دل نہیں ٹوٹتے یہ بھی انداز تبلیغ ہے ایک زبان کا انداز تبلیغ ہے وہ مؤثر ہو نہ ہو ارے عمل کا تبلیغ کا انداز وہ ایسا ہے جو کامیاب ہو کے اس نے کہا اچھا دل توڑنا آپ کے دین میں اتنا جرم ہے کہا ہاں تو کہا خاجہ صاحب پھر مجھے بھی اسی دین میں شامل فرما لیجی علی مرتبہ سامین یہ بزرگ ہوتے ہیں یہ بزرگ ہوتے ہیں میرا بڑا تعلق رہا ہے حضور قبلہ نوش و پاک رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے وہاں بزرگوں سے جب ہم ڈاکٹریٹ میں ہوتے تھے اور انٹیل قالج میں تو ڈاکٹر خیزر نوشائی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے وہ جب لاہور آتے میرے ہاں قیام کرتے تھے اور ساری ساری رات ہم بیٹھ کے ظاہر ہے وہ فارسی میں ایک سنت تھے وہ اور محبت میں تو صبح میں وہ سنت تھے تو ساری ساری رات بیٹھے رہتے تو وہ مجھے ایک جملہ بولتے ہوتے تھے کہتے کہ میں یہاں کسی کے پاس نہیں ٹھہرتا مجھے بڑے خوشک لوگ ملتے ہیں میں تمہارے پاس بیٹا اس لیے ٹھہر جاتا ہوں کہ ایک دفعہ تو آپ نے کہا تھا کہ میں پرنٹیل کالج میں کہ میں آپ کا برخوردار ہوں تو جو شہزاد گانہ یہ جانتے ہیں کہ حضرت برخوردار قبلہ نوشو پاک کے شہزادے تھے تو کہتے ہیں آپ کے زبان سے یہ نکلا کہ میں آپ کا برخوردار ہوں کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے تو کہا کہ میں چھوٹا ہوں لیکن آپ کا برخوردار کا لفظ میرے دل میں ایسا لگا کہ آپ نے کہا میں چھوٹا ہوں لیکن تب سے میں نے آپ کو اپنا بڑا سمجھ لیا یہ بزرگ ہوتے ہیں ہر چیز سے اچھی بات تعبیر کرتے ہیں اچھی بات تعبیر کرتے ہیں تو اس لیے میں یہ بات آپ کو ارز کروں اللہ کا ولی جنگلوں میں دور دراز راستے میں آتے ہوئے گاڑی میں وہ مارک وہ بچہ سٹوڈنٹ ساتھ تھا تو وہ کہتا ہے کہ پہلی دفعہ ہے کہ جی بڑا دور یہ دیرہ لگایا ہے میں انہوں نے کہا یہی تو دکھانا ہے آبادیوں میں تو سارے آتے ہیں ویرانوں میں کوئی آئے تو پھر وہی قبلہ دستگیر بنتا ہے قبلہ عبداللہ بنتا ہے قبلہ مقبول ملت بنتا ہے یہی تو فرق ہے یہی تو مزاج ہے اور پھر لوگ کیوں میں نے کہا دیوانہ بار جا رہے ہیں اور آتے ہوئے مم پیدل یہاں جب آ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا لوگوں کا آنا لوگوں کا بیٹھنا اور قبلہ پیر صاحب خطاب فرما رہے تھے اور لوگ جوگ در جوگ آ رہے تھے تو میرا وجدان یہ کہہ رہا تھا کہ مولا تجھے واقعی بخشنے کا بڑا ہی شوق ہے یہ کس لیے رات کے پچھلے پہر بھی آ رہے ہیں قبلہ نصیر بنت نے فرمایا تھا کہ آج اگر سرب سجود ہیں تو کعبہ میں کچھ ہے آنکھیں پر نم ہیں تو غم میں کچھ ہے کھا مخا کسی پہ کوئی نہیں مرتا لوگ جو ان پہ مرتے ہیں تو ان میں کچھ ہے کچھ ہے ایسے کون آتا ہے اور مجھے میں نے کہیں نہیں دیکھا کوئی بڑے بڑے استحار لگے ہوں جلالہ شریف کرس کے میں نے نہیں دیکھا کبھی بھی نہیں لگے کوئی استحار نہیں ہے اور یہاں پہ جناب ایک جلسہ ہوتا ہے جناب جس کا بھی جو بھی ہو اتنے بڑے بڑے فلکس اور بندے کتنے ہوتے ہیں ڈیڑھ سو بندے کتنے ہوتے ہیں دو تین سو چار سو لیکن یہ فرق دیکھنا ہے بات وہ بھی قرآن کی کر رہا ہے بات یہ فقیر بھی قرآن کی کر رہا ہے بات وہ بھی حدیث بخاری کی کر رہا ہے بات یہ بھی حدیث بخاری کی کر رہا ہے لیکن فرق کہاں ہے وہ بھی قرآن پڑے تو چند ایک لوگ آئیں اور یہاں صرف آکے ایک مرد فقیر دیرہ لگائے اور صرف وہ الحمد پہے تو یہاں پہ جنازے اٹھ جائیں فرق کیا ہے بابا فرید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے پاس لانگری آیا ہے نا حضور دودھ کوئی نہیں ہے تو کیا کریں مہمان آگئے ہیں خانکہ کی جو مادل خانکہ ہوتی ہے اس کی چار خوبیوں ہوتی ہیں مادل خانکہ کی چار خوبیوں ہوتی ہیں نمبر ایک آنے والا جب آئے جس وقت آئے اور جس انداز میں آئے اس کو لنگر پیش کی آجا نمبر ایک نمبر دو وہ جب آئے جس وقت آئے یہ نہ پوچھا جائے کون ہو کہاں سے آئے ہو کب آئے ہو اس کو موسم کے مطابق شیلٹر دی جائے رہائش تیسری چیز وہاں ایک علمی مرکز ہو چوتھی چیز صحب مزار کے اندر روحانیت ہو یہ چار چیزیں ہیں موڈل خانکہ کی تب بنتی ہے خانکہ تب بنتی ہے خانکہ تب بنتی ہے درگاہ اور تب بنتا ہے آستانہ میں لفظوں کے مانی کی طرف نہیں جا رہا وقت نہیں ہے موضوع سے اٹ جاؤں گا پھر بنتا ہے آستانہ وگرنہ وہ آستانہ نہیں وہ فسانہ بن جاتا ہے وہ آستانہ نہیں ہوتا اور الحمدللہ میں یہاں پہ آیا میں نے چاروں چیزوں کو دیکھا قبلہ یہ آپ کے لئے بڑی سعادت کی بات ہے یہاں لنگر بھی مل رہا ہے یہاں رہائش بھی مل رہی ہے یہاں علمی مرکز بھی الحمدللہ یہ بچہ ہمارا حافظ سحیل صاحب ماشاءاللہ خدمات دے رہے ہیں مدرسے کے اندر وہاں حاضری ہوئی سی جلسہ دستار فضیلت پہ میں آیا تھا دنی خوشی ہوئی اور چوتھی بات روحانیت کا مقام ہر ایک معاملے کا اپنا اپنا ہے میں نے جو حاضری دی ہے تو میں نے تو وہاں سے محسوس کیا ہے میں اپنا تجربہ رکھتا ہوں آپ کا اپنا تجربہ ہوگا پیر صاحب کا اپنا تجربہ ہے یہ تو ایک الگ بات ہے کسی کو نظر نہ آئے تو یہ الگ بات اس کا اپنا علاج ہے اور اس کو کروانا چاہیے دیدہِ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے اس میں اس کا اپنا معاملہ ہے آنکھ والا ہو تو وہ پھر جوبن دیکھ ہی لیتا ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے آلہ نے بڑا کمال جملہ فرماتی یا کمال شہر دیدہِ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے اسے کچھ نظر نہیں آتا آپ کہیں شاید یہ آلہ حضرت کی بات ہے ہمیں کوئی رسول اللہ کی بات سنا تو آئیں آلہ حضرت کے ذریعے سے آپ کو درِ رسول پہ لیے چلتا یہی تو ہمارا امتیاز ہے ہم آلہ حضرت کا حوالہ دیتے ہیں لیکن حوالہ ان کا بھی پیچھے ہوتا ہے ہاں جی لوگ کہتے ہیں یہ کل کے آلہ حضرت ان کو مانتے ہیں امیاء اللہ حضرت کو ہم نہیں مانتے ہم مانتے ہیں مصطفیٰ کو ہیں اور اس کے بعد ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ہمیں راستہ میرے مصطفیٰ کے درگہ دکھا ہے سرکار جلوہ کر رہے ہیں سبحان اللہ تشریف فرما ہے لوگ آ رہے ہیں زیارت سے بہرہ ور ہو رہے ہیں سیدنا صدیقی اکبر آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کمال میں اس کا تجمع کیا کروں الفاظ نہیں ہے عربی کی فساد اتنی ہے کہ اردو بڑی کمزور ہے اگر آپ کی یہاں پر پنجابی زبان میں اگر میں ترجمہ کروں سونے آت تیرے جیہا سونا تے ہی کوئی نہ اتنا ہی میں کر سکتا ہوں اور ایک اور آیا باتبخت عمر بن عشام الشہیر بن عبی جہل ابو جہل آیا اور اس نے نعوذ بلہ دوسرا جملہ اس کے برعکس بولا اور وہ لفظ بھی نہیں مہم بول میرا ایمان مجھے اجازت نہیں دیتا اتنا کہتا ہوں اس کے برعکس بولا تو سائلین نے سوال کیا سرکار چہرہ انور تو وجہ مبارک تو ایک ہے ایک نے کہا ماہ احسانہ دوسرے نے اس کے برعکس بولا سرکار نے فرمایا یہی تو فرق ہے وہاں نگاہ صدیق تھی وہاں نگاہ بدبخت تھا